اسلام علیکم اور اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تی جی آٹومیٹا میں جس کو ٹرانزیشن گراف کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جس طرح آٹومیٹا میں ہم نے ڈائیگرامز پڑھی ہیں ان ایفے کی اس کے بعد ہم نے ڈی ایفے کی پڑھی ہیں تیکھیں ان ایفے کی اپنی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان پراپرٹیز میں سے ایک جو پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سٹیٹ پر ایک ہی ایرو آ سکتا ہے تیکھیں اسی طرح ڈی ایفے کی ہم نے پراپرٹیز پڑھی ہیں کہ ایک سٹیٹ پر دو ایروز کا ہونا مست ہے تیکھیں اس کے علاوہ اس میں ہم ریجیکٹ سٹیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ہم نل ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے ایمٹی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے یعنی کہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ہماری جو ایرو ہے اس کے اوپر ہم نل کا سمبل نہیں ڈال سکتے وہ ہم ایم ایفے میں ڈال سکتے ہیں اسی طرح تی جی بھی ایک ڈائگرام ہوتی ہے اس کی بھی اپنی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان پراپرٹیز میں سے کیا پراپرٹیز اس کی ہوتی ہیں سب سے پہلی تو پراپرٹی یہ ہے بلکہ پراپرٹیز اس سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں جی ٹی جی جی ٹی جی بھی اسی طرح کی ایک ڈائگرام ہوتی ہے اس کی بھی اپنی پراپرٹیز ہوتی ہیں ٹی جی کی بھی اپنی ہوتی ہیں اور ڈی ایفے کی بھی اپنی ہوتی ہیں ان نیفے کی بھی اپنی ہوتی ہیں تو اپنی پروپرٹیز کی بیس پر ان کو ہم نے ڈائیگرامز کو نا الگ الگ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو جی ٹی جی جو ان سے نا اس کو جنرلائزٹ ٹرانزیشن گراف کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ان کی نسبت کہ اس میں نا ہم ایک دی ایف ایک ریگولر ایکسپریشن کے لیے ہم یہ بناتے ہیں تو جنرلائز ٹرانزیشن گراف میں کیا ہم کرتے ہیں کہ ایک ایرو کے اوپر ہم پورا ریگولر ایکسپریشن لکھتے ہیں یہاں پہ ہم ایک ایرو کے اوپر ایک الفہ بیٹ لکھتے تھے اس میں بھی ایک ایرو پر ایک الفہ بیٹ لکھتے تھے تو جی ٹی جی میں ایک ایرو کے اوپر پورا ریگولر ایکسپریشن لکھتے ہیں اور ٹرانزیشن گراف میں ہم کیا کام کرتے ہیں آج کیونکہ ہم نے اس ویڈیو میں ٹرانزیشن گراف کے بارے میں پڑھنا ہے تو چلے آئیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھا NFA میں ہم نے پڑھا تھا اور DFA میں بھی پڑھا تھا کہ ان کی جو initial state ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے ایک سے زیادہ نہیں ہوتی تو TG کا جو سب سے پہلا rule ہے کہ اس کی initial state جو انسا ہے وہ ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ arrow کے اوپر ہم جو انسا ہے نل لکھ سکتے ہیں یعنی کہ empty transaction allowed ہے جو کہ ہمارے DFA میں بھی allowed ہے لیکن سوری یہ DFA ہے DFA میں empty transaction allowed نہیں ہے NFA میں allowed ہے تو یہ TG میں بھی allowed ہے empty transaction ٹھیک ہے تیسری جو کہ سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم مشین میں نا ایک arrow پر ہم دو alphabet بھی لے کے جا سکتے ہیں تین letters بھی لے کے جا سکتے ہیں چار بھی use کر سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ DFA میں اور NFA میں ہماری condition تھی کہ ایک arrow پر جو انسا ہے نا ایک alphabet ہونا چاہیے یہاں پہ بھی یہی condition تھی ایک alphabet بیٹ پر ایک ہی arrow ہونا چاہیے لیکن TG میں ہمیں اس چیز کی relaxation ہے ہم ایک arrow پر دو alphabet 3 4 5 alphabet بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم string کا آدھا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں تو چلیں ان تینوں examples کو نا میں آپ کو practical کر کے بتاتا ہوں تو question آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر sigma آپ کے پاس A یا B کے equal ہے تو آپ نے اس کا transition graph بنانا ہے جس میں triple B آتا ہو یا تو پھر triple A آتا ہو تو اگر تو ہم اس کا transition graph بنائیں تو میں نے آپ کو rules بتائے تھے rule کیا تھا کہ ایک سے زیادہ initial states ہو سکتی ہیں یہ ہمارا first rule تھا جبکہ آپ نے NFA اور DFA میں یہ پڑا تھا کہ ان کی ایک سے زیادہ transition states نہیں ہو سکتی تو یہ دیکھیں یہ اب زیادہ initial states ہو سکتی ہیں نا ایک initial state میں نے یہ بنائی اور ایک initial state یہ بنائی اچھا اور یہاں سے یہ میرا پہلا rule ہو گیا اچھا اب آتے ہم third rule کی طرف second rule میں آپ کو اس کے last میں بتاؤں گا third rule کیا تھا کہ ایک arrow پر ہم جو انسا نا sub string لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں triple a تھا میں نے triple a کے لیے ایک arrow پر تین alphabet لکھتی ہے جبکہ NFA میں ہم ایک arrow پر صرف a لکھتے ہیں ٹھیک ہے دی ایف اے میں ایک arrow پر صرف ایک alphabet لکھتے ہیں تو TG میں ہمیں یہ آسانی ہو گئی ہے کہ ہم ایک alphabet پر تینوں لکھ سکتے ہیں تو یہ کس طرح بنا ہے کہ میں نے initial state سے start لیا ٹھیک ہے اچھا اس کو بنانے سے پہلے میں نے اس کا regular expression یہاں پر بنا لیا تو کہتا تھا کہ containing triple b اور triple a یعنی کہ ان دونوں میں سے یہ دونوں ضروری ہیں must ہوں ان دونوں میں سے ایک ہونا تو میں نے triple a لکھ دیا اور triple b لکھ دیا اس کے درمیان میں plus ہے plus کا مطلب ہے یا تو یہ والا ہوگا یا یہ والا ہوگا ان دونوں میں سے ایک time پہ ایک ہو سکتا ہے اور اس کے left side پہ بھی a plus b کا whole star اور right side پہ بھی a plus b کا whole star a plus b کا whole star کا یہ مطلب ہے کہ اس سے a b سے بننے والا کوئی بھی string آ سکتا ہے تو یہ تو تھا اس کا regular expression اب ہم اس کا tg بناتے ہیں تو start میں دیکھیں a plus b کا whole star ہے loop ہے تو میں نے دیکھیں ایک initial state بنائی اور a plus b کا whole star یہاں پہ اس کا loop لگا دیا کیونکہ اس کے اوپر star تھا اس کے بعد triple a تھا تو triple a کے لئے میں نے جونسہ ہے نا یہاں پر ایک arrow بنایا اور اس کے اوپر triple a لکھ دیا last میں a plus b کا whole جونسہ ہے star تھا تو اس کے لئے میں نے یہاں پر loop بنا دیا اور اس کو final state بنا دیا ہے اسی طرح a plus b کا whole star یہ اس کا loop اور یہ triple b تھا یہ یہاں پر لکھ دیا اور a plus b کا whole star اس کا یہ loop ہے یہ دونوں الگ لگ کیوں بنائے ہیں کیونکہ میں نے بتایا ہے ایک time پہ یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا تو یا تو یہ diagram ہوگی یا تو یہ ہوگی ان دونوں کو ملا کے آپ کا اس کا یہ tg بن گیا ہے اچھا میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں کہ اسی سوال کے لئے اگر ہم nf a بنائیں تو وہ اس طرح کا بنے گا تو آپ نے دیکھا تھا کہ جو اس سے پہلے والی example تھی tg کی اس پہ ایک arrow پہ تینوں alphabet آ رہے تھے ایک ہی arrow تھا اس کے اوپر triple a آ رہا تھا لیکن nf a کی تو یہ condition ہے کہ ایک arrow پہ ایک alphabet پھر ایک arrow پہ ایک alphabet پھر ایک arrow پہ ایک alphabet تو اس طرح ہماری states بھی زیادہ بنی ہیں ٹھیک ہے اور ایک arrow پہ ایک alphabet ہمارا time بھی زیادہ لگا ہے ٹھیک ہے تو tg ہمیں اس طرح help کرتا ہے کہ ہم ایک لائن بنا لیتے ہیں یوں کر کے اس کے اوپر تینوں alphabet لکھ لیتے ہیں اگھٹھے کر کے nf a اور df a میں ایسے نہیں ہوتا اس میں ہمیں step by step ہر alphabet کے لئے ایک لائن لکھنی پڑتی ہے تو tg ہمارا time save کرتا ہے اور tg سے diagram جلدی بن جاتی ہے nf a سے اگر کوئی بہت بڑی diagram آ جاتی ہے یہ تو چلیں بہت چھوٹی سے تھی تو اس کے ہم سارا دن بیٹھ کے arrows بناتے رہیں گے اگر ایک page پر بہت ساری states بنائیں ان کی لائنیں کھینچیں تو وہ diagram بہت complex بن جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی سمجھ میں نہیں آتی تو اس لئے ہم tg introduce کیا گیا تھا جو کہ آپ ایک ہی لائن کھینچو اور اگھرٹے جتنے arrow آ رہے ہیں آپ کے پاس alpha bats ہیں ان کو آپ لکھ دو اس کے اوپر تو basically tg complexity کو reduce کرتا ہے اور ایک بات اور کہ جتنے بھی nf a ہوتے ہیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ tg ہیں ٹھیک ہے nf a سارے tg کی type ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس ایک nf a ہے اس question کا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک tg ہے لیکن ہر tg جو انسہ ہے وہ nf a نہیں ہوتا کیوں کیوں کہ جو انسہ ہے نا ایک arrow پر ایک alphabet ہونا یہ nf a کی condition ہے لیکن tg پر ایک state پر ایک arrow جو انسہ ہے نا sorry ایک arrow پر ایک جو انسہ ہے نا alphabet ہو بھی سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن nf a پر ایک state پر ایک ہی arrow ہونا ضروری ہے اور ایک اور method ہے اسی ڈائیگرام کو ہم ایک initial state بنا کر a کی line کھینچ کر a, b a, 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 b b لکھ کر ایسے بھی بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی i hope so آپ کو tg کا کچھ سمجھ آیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کی کوئی questions ہیں کوئی curious ہیں آپ facebook پر message کر سکتے ہیں کمنٹس پر پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو please like کیجئے گا اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جی ٹی جی کا ڈسکس کریں گے so good bye اللہ حافظ take care